اشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل سابق وزیرعالہ کا ریمان ختم شہواز شریف کو آج پھر احتساب عدالت پیش کیا جائے گا مسلمی قنون کا پیشی پر بھرپور احتجاج کا پروگرام عدداروں کارکنوں کو عدالت پہنچنے کی ہدایت پرویز ملک قاجہ عمران نظیر عدالت کے باہر احتجاج کی قیادت کریں گے پیشی پر نہ آنے والوں کی لسٹ بنائیں حمزہ شہواز کی پرویز ملک کو ہدایت پنجاب یونیورسٹی کی تین سو پانچ کنال ارازی اورنج لائن ٹرین کے لیے الڈی اے کو دینے کا معاملہ ایڈوکیٹ ازھر صدیق نے شہواز شریف کے خلاف نیا ریفرنس دائر کرنے کے لیے چیم این نیب کو خط لکھ دیا قانون کے تحت تعلیمی ادارے کی ارازی ترقیاتی منصوبوں کے لیے نہیں دی جا سکتی خط کا مطلب پیراغون سکینڈل کیسر امین بٹ نے سب کچھ بتا دیا خاجہ ساد رفیق سے دوستی تھی اس نے ندیم زیا سے ملوایا بینامی کمپنی بنا کر اس کے تحت زمین خریدی گئی ندیم زیا نے ایک سال بعد بتایا ہم نے پیراغون کے لیے زمین خریدی ہے نیب نے نوٹس بھیجا تو ندیم زیا نے کہا آپ باہر چلے جائیں وعدہ وعاف گواہ کیسر امین بٹ کے تہل کا خیز انکشافات صرف لاہون نیوز پر گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرب سمیت آٹھ ملزمان کے خلاف کیس پر سمات آج احتساب عدالت میں ہوگی نیب نے سابق وزیراعظم کے خلاف احتساب عدالت میں دو ہزار سولہ میں ریفرنس دائر کیا تھا موٹر سائیکل ریس نے ایک اور جان نگل لی کلمہ چوک انڈر پاس میں دو موٹر سائیکلوں میں ریس لگاتے ہوئے حادثہ پیش آیا حادثے میں ایک نوجوان جانبہگ دوسرا فراد مرنے والے کی عمر بیس سال کے قریب ہے پولیس تفتیش کا آغاز پانی کا جگ گرنے پر ساتھیوں کا نو عمر ہوتل ملازم پر بے رحمانہ تشدد ہوتل ملازم تاثیر کی تشدد سے آنگ بری طرح متاثر چچا نے تھانا شادمان میں اندراج مقدمہ کی درخواست دی سردی میں ٹھٹرتے پولیس اہلکاروں کی پھر نہ سوری گئی جیکٹ اور جرسی اب سردیاں گزرنے کے بعد ملنے کا امکان خریداری کے لیے منتخب پانچ کمپنیوں کے سیمپل ٹیکنیکل کمیٹی نے مسترد کر دیئے ہی آئی جی لوجسٹک کا فیلڈ اہلکاروں کو پرانی جیکٹ ہی پہننے کا حق ایف آئی ای کی کارکردگی سے حکام غیر مطمئن پنجاب کو دو زون میں تقسیم کر دیا ڈیریکٹر پنجاب وقار عباسی حوالہ ہنڈی کے خلاف کوئی خاطر خواہ کارروائی نہ کر سکے لاہور میں ایک ہزار سے زائد پالیں سٹور روم میں پڑے پڑے ردی بن گئی زون ٹو کی ذمہ داریاں تاریخ چوہاند کو سوم دی گئی لاہور قصو شیخ اوپرا کے تمام سرکل زون ون میں شامل ملتان فیصل آباد گجرات کے کیسے زون ٹو کے سپل دو سواریاں دو ہیلمٹ دو سائیڈ میرر لازم یکم دسمبر سے موٹسائیکل سوار دونوں افراد پر ہیلمٹ کی پابندی لازمی قرار بائی چلانے والوں کے لیے ہائی کورٹ نے بڑا حکم سنا دیا جسٹس علیہ اکبر قریشی نے چیپ ٹرافک پولیس آفیسر کو احکامات جاری کر دیئے سی ٹیو کی عمل درامت کی ایک اندہانی ہیلمٹ کی پابندی نہ کرنے پر دو لاکھ سے زائد چلان کیے رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرا دی بغیر ہیلمٹ موٹسائیکل چلانے والے پولیس اہلکار بھی بچ نہیں پائیں گے سی ٹیو نے ٹرافک قوانین پر عمل درامت کیلئے ڈی آئی جی آپریشنز کو خط لکھ دیا بغیر ہیلمٹ موٹسائیکلسٹ کا پولیس لائنز میں داخلہ بند کرنے کا مطالبہ تمام پولیس اہلکاروں کو ٹرافک قوانین کا پابند کیا جائے خط کا مطل تیز افتاری جیب پر بھاری بغیر ہیلمٹ کے بعد اب اوور سپیڈنگ والے بھی ہو جائیں تیار اب تیز افتاری پر بھی ایچ آلان ہوگا ہاللوڈ کے بعد دوسری شہروں پر بھی اوور سپیڈ پر ایچ آلان بھرنا پڑے گا کنال جیل پیکو فیروسپور روڈ اور مین بولیورڈ پر بھی سیف سٹھی کیمرے نظر رکھیں گے پارکو میں انٹری فیس نہیں لگے گی وائس چیئرمین پی ایچ اے اور ڈی جی کے مابین ملاقات میں فیصلہ پارکنگ سٹینڈز بھی پارکنگ کمپنی سے واپس لینے پر اتفاق پارکنگ سٹینڈز سے حاصل ہونے والی آمدنی پی ایچ اے کے آکاؤنٹ میں جائے گی پنجاب حکومت کا سوابدیدی فنڈز ختم کرنے پر بھی یوٹرن سردار اسمان بزدار نے پانچ کروڑ روپے سوابدیدی فنڈز مانگ لیے سپیشل سیکیٹری وزیرعالہ پنجاب کے مراسلے نے پول کھول دیا وزیرعالہ سیکیٹیریٹ کی جانب سے لکھا جانے والا خط لاہور نیوز کو موصول وزیرعظم کے بعد وزیرعالہ شکایت سیل کا قیام ہر شہری اپنی شکایت کا اندراج کر ساہ سکے گا وزیرعالہ اسمان بزدار آج ایوان وزیرعالہ میں شکایت سیل کا افتتح کریں گے حضوری باگ میں وزیرعالہ پنجاب کی جانب سے بھارتی مہمانوں کے عزاز میں شائعہ مہمانوں کی لاہوری خوابوں سے تواصل گورنر پنجاب فواچوہری سمیت دیگر سوائی بزرار سیکیٹریز کی شرکت وزیرعالہ پنجاب بولے سکھیاتری جب بھی آئیں گے پاکستان میں امد کا پیغام لے کر جائیں گے ہم کشمیر سمیت تمام مسائل کو گفتگو سے حل کرنا چاہتے ہیں جلئی انتظامیہ عدالتی احکامات پر مکمل عمل درامت کروانے میں ناکام شالم مارکیٹ میں چار زونز کی ٹیموں کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن تاجروں کی جانب سے مضاحمت پر آپریشن رکھ دیا گیا نتائج میں سب سے پیچھے فنڈز مانگنے میں آگے ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی نے لاہور کے لیے ایک ارب تیرہ کروڑ کے فنڈز جاری کر دیئے تمام فنڈز ماہ نومبر کے غیر ترکیاتی پی ایسی شیر کے تحت پراہم کیے گئے تعلیمی کارکردگی میں اکارا پہلے لاہور چھبیس میں نمبر پر ہے جالی ڈگری والے پی آئی افسران کی شامت آگئی ائرپورٹ پر پرکشش اہدوں پر تائرات پانچ افسران کی ڈگرییاں جالی ہونے کا انکشاف سپریم کورٹ نے پانچوں افسران کو تعلق کر لیا پی سی ہوٹل میں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کی تقریب حلف فرداری سبائی وزیر استحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں سو دن میں وہ کر دکھایا جو کوئی دو سال میں بھی نہیں کر سکتا پس ماندہ علاقوں سے ہیلڈ کارڈ شروع کرنے جا رہے ہیں ایک مریض کو ہیلڈ کارڈ میں تین ڈاک ستر ہزار روپے ملیں گے انیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فوڈ سیکیورٹی کالٹی اینڈ سیفٹی کے موضوع پر دو روزہ عالمی سیمپوزیم کائناکات ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی بھرپور شرکت چیمن پی اچی سی ڈاکٹر نظام الدین کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولے پاکستان آٹھ سے دس ارہ روپے کی ذریعی درامت کرتا ہے فوڈ سیکیورٹی کا انحصار آبادی اور پیداوار سے منسلک ہے کنیٹ کالج میں ومن کرکٹ ٹورنمنٹ افتتاحی میچ میں دلچسپ مقابلہ طالبات کے چوکے چھکے کنیٹ فائٹرز نے لاہور کالج کی ٹیم کو ساتھ پکٹوں سے شکست دے دی موسم میں ہر سو گھلے داؤدی کی رانائیاں ہوں گی یہ اروش پر جلانی پارک میں آج سجے کا پھولوں کا رنگ رنگ میلا قدرت کی رنگینیاں دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتے ہیں